بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بیواز مرکتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریاں چلوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بل بل ٹھیک ہوں تو آج جو صبح صویرے کا وقت ہے ماشاءاللہ سے ابھی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اٹھے ہیں نماز ویرہ پڑھئے اور بھیس کا دودھ ابھی ہم نے نکال لیا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ آج کا ویلاغ شروع کر لیتے ہیں ویلاغ شروع کرنے سے پہلے ہمارے آپ لوگوں سے ریپیسٹ ہوتی ہے میری جنرل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں لارنک کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنس سکے تو ابھی جو ہے نا صبح صبح ریلی لائٹ کا کچھ بروسہ نہیں ہوتا کہ جلی جاتی ہے تو میں نے دیگی ہم نے ڈال دی ہے اس میں اور ابھی جو ہے نا اس میں مشین لگاتے ہیں لسی بڑھانے کے لیے مشین میں لگاتے ہیں پھر سے سو رہے ہو ہیں اٹھ جاؤ نیند آپ کی پکتیاں نہیں پکتی یہاں سیب کو دیکھو اٹھا سیب تیاری کرو سکول جانا ہے اٹھو جل جل دی سے اٹھو اٹھ جل دی سے اٹھو اٹھ جا اٹھ جا اٹھو فیزان دیر اور اٹھو 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 جل جل دی سے تیاری کرو پھر سکول جانا ہے میں جب تک آپ لوگوں کے لیے کھانا بناتے ہیں اٹھو جل سردی لگ رہی ہے صبح صبح چلو اٹھ جا تو یہ دیکھیں یہ سامنے ہیں اور یہ دیکھیں سورج نکر دا ہے ابھی تھوڑا اوپر آ گیا ہے سورج باتیں تو اللہ باتیں تو بے بیش پھر دیا تو بھی بس تک گھن راگ تو گیلے ہو جاتے ہیں اور یادہ پنکھا نہیں چلا سکتے کیونکہ سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے موسیقی 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 باقی کی جو بچی ہیں روٹیاں یہ لگائیں گے دوری پر کیونکہ جو دین کی روٹیاں ہوتی ہیں دوپیت کی روٹیاں ہوتی ہیں وہ سبو ہم سے دوری پر لگا کے وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ پڑھ میں رکھ لیتے ہیں سب لوگوں نے ناشتہ کار لیا ہے باقی ہم بچے ہیں تو ابھی ہم بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں بسمیتر ہم نے ہم بیٹھ کے ناشتہ ہو گیا بچے بھی سکول چلے گئے سب کام باقی کی تو ختم ہو کار لیا ہے ہم نے اور ابھی برامدے میں جو ہے جھاڑو لگا لیا ہے اور اس کو ابھی پہنچا لگانا باقی ہے کیونکہ اور ابھی جو نہ پہنچا لگانا باقی اور باردی برتند ہو جا رہے ہیں چلے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ بھی جو ہے نا ہماری کپڑے وہ کیا کہتے ہیں برتند ہو رہی ہے برتند ہو رہی ہے برتند ہو رہی ہے جو ایک ایک دو دو جوڑے کپڑے ہوگی اور ابھی پونچا لگانا باقی کیونکہ ابھی آئی ہے ایسا نا پونچا لگانا باقی ہے ابھی اور یہ دیکھیں یہ سب جانوا جو ہے نا ان کو صبح صبح گاس ڈال کے پانی پلا کے سب کو چھاؤں میں باندیا گیا کیونکہ ابھی چھاؤں کے ضرورت ہوتی ہے بہت دوپ جانا تھوڑی گرم ہوتی ہے کچھ دن چھاؤں میں باندے گے پھر موسم جب اچھا ہو جائے گا تو تھنڈا موسم ہو جائے گا تو پھر چھاؤں میں یہ نہیں باندے گے پھر اپنے کونٹوں پر یہ رہیں گے تو ابھی جو ہے نا باہر چلتے ہیں کھیتوں کی طرف کیونکہ آج کھیتوں کی طرف چودری بابر جو ہے نا وہ روٹا ویٹر چلا رہا ہے اور گندم کی زمین جو ہے نا وہ تیار کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے آج کافی دنوں کے بعد ہمارا جو ہے نا بہت زیادہ کام جانا وہ ختم ہوا ہے کیونکہ لکڑیاں کٹنے کا کام جو ہوتا ہے نا بہت کافی دنوں تاک لکڑیاں کٹنے والے آج ترے گھر میں بہت زیادہ کام ہوتا تھا لیکن آج جو ہے نا یہ دیکھیں ہم نے لکڑیاں جو نے کٹھی کر لی ہیں گھر کے لیے یہ دیکھیں یہ وہاں سے لے کر یہاں تک سب یہ سب لکڑیاں ہم نے اپنے لیے کٹھی کی ہیں کٹوا کے لکڑیاں کٹا کے ٹرالی کے ذریعے ہم نے یہ کٹھی کرائی ہیں ٹرالی پر لات پکے پھر انہوں نے ادھر ڈال دی ہے یہ زمین ہے جس پہ چودری بابا راج روٹا ویٹر چلا رہا ہے وہ دور گیا ہوا یہ پلاٹ ہے لمبے پلاٹ ہے تو پلاٹ کے اس طرف گیا ہوا ہے جیسے وہاں پاس آتا ہے میں آپ لوگوں سے کو دکھاتی ہوں وہاں والے ہوتے ہیں ہر کوئی مصروف ہوتا ہے کوئی لکڑیاں کاٹ کے اپنے لیے لکڑیاں جمع کر رہا ہوتا ہے باقی کے جو کام ہوتے ہیں کیونکہ یہ سیزن ہوتا ہے ہر کوئی سیزن پر بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اسی لیے کوئی روٹا ویٹر چلانے والا جلدی ہمیں نہیں مر رہا تھا تو ہم نے کہا کہ چودری بابا کو تم نے خود ہی چلانا ہے آج تو آج چودری بابا پورا دین روٹا ویٹر چلائے گا ابھی وہ سامنے واپس آرہا ہے ٹیکٹر لے کے اس پلاٹ میں اور یہ دیکھے چودری بابا روٹا ویٹر بھی چلا رہا ہے ساتھ مینہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے اس کو دیکھے سامنے اور مجھ سے اشارے نے کہہ رہا کہ ہم ہی پانی بار کے لے کے ابھی لے کر آتی ہوں یہ دیکھو چودری بابا پانی کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے اور ہم جانا پانی لے کر آگئے ہیں دیلو پانی اور ہم جانا پانی ہم آئے ہوئے ہمیں گھر کے بیک سائٹ کی جانے اور آپ جانا لاسک یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوار جو ہے نا پرانے زمانے والے گھر کیا ہے پہتو ہمارا پرانا گھر تھا یہ اس گھر کی دیوار ہے اور آخر آج یہ بھی ہمیں گھرانا پڑے کیونکہ اس سائٹ پر جانا جانا سیدی دیوار سے دکھران سے دیوار گھرانا ہے پیکٹر کے پر یہ گھرائیں گے پیکٹر کے ذریعے گھرائیں گے اس کو اور یہ جگہ ساری سیدھی کریں گے اور اس جگہ پرنا ہم نے لکڑیاں رکھنا ہے ہم نے سوچا ہے کہ یہ دیوار گرا کے سیدھی کر لیتے ہیں پھر اس سائٹ پر دیوار آئے گی پککی لیکن ابھی پیل وقت تو نہیں بنایں گے لیکن جب بھی بنایں گے اس سائٹ پر پکی دیوار بنائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس جگہ تک اور یہ گیٹ لگائیں گے اس گھر کے لئے کیونکہ ابھی اس گھر کو مکمل ہونے میں کافی ٹائم ہے تو آج پھل وقت ہم نے اسی لئے گرائی ہے کہ تاکہ اس در جگہ سیدھی کر لی جائے اور کوئی جگہ لکڑیاں وغیرہ کی کام آ جائے تو ابھی جو ہے نا یہ دیوار تو ہم نے گرا دیا لیکن اس کو نا کہی اور ایک دو بندے لگا کے کہی کے ذریعے اس کو سیدھا کیا جائے کہ کیونکہ ٹیکٹر اوپر سے نیچے جو ہے نا وہ سہی تنا سے آ نہیں سکتی تھی جب راستہ بن جائے تو پھر ٹیکٹر کے ذریعے یہ سیدھی ہوتا ہے وہ سب کچھ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا دکھایا صبح 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 جب اٹھ کے ہم کام شروع کرتے ہیں ابھی جو ہے نا تقریبان دس بجنے والے ہیں دن کے صبح کے تو ابھی تک ہماری کام ویسے ٹائم ختم ہو گیا ویڈیو کٹ لیکن ہمارے کام ختم نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو دیہات کے کام ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں شہر سے دیہات کی زندگی بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے شہر کی زندگی ایک الگ زندگی ہوتی ہے دیہات کی زندگی ایک الگ طریقے سے گزاری جاتی ہے اور دیہات زہر سی بات دیہات کی زندگی تھوڑی سخت ہوتی ہے اور شہر کی بہت ہی آرام دے زندگی ہوتی ہے اور ابھی جو ہیں جانوروں کے لیے گھاس کٹھا کیا جا رہا ہے اور بھی بہت سارے کام باقی ہیں جیسے کپڑے دھونا بغیرہ بغیرہ جو نا پھر دوپیر کیوٹین شروع ہو جائے گی پھر بچوں کے لیے کھانا بنانا اور پورا دن ہی ہمارا شہر دیات بے گزر جاتا ہے کام کرتے کرتے کبھی کبار ایک دو گھنٹے دن میں ریسٹ کر لیتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے چاہیں گے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب بہر بھائیوں کو خوش رکھے عباد رکھے ہستہ مسکراتا رکھے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تاکہ یہ ہمیں دیجئے جاغت اللہ حافظ